ناظرین یہ بات انیس سو چالیس کے ایک گاؤں میں دونوں جوان رہتے تھے ایک کا نام تھا محمد علی حبیب اور دوسرے کا نام تھا دعوت حبیب یہ دونوں بچے بہت غریب تھے ان کا والد ایک مستری تھا اور صبح سے لے کر شام تک محنت میں زدوری کرتا تھا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا تھا ناظرین یہ دو بچے محمد علی حبیب اور دوسرے بہت ہی مہنتی تھے ان کو شروع سے بڑا آدمی بننے کا بہت شوق تھا جیسے یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے ان کی عمر 12 سے 13 سال ہوئی تو انہوں نے ایک ہوتل پر ویٹری کا کام شروع کیا اور یہ صبح سے لے کر شام تک ویٹری کا کام کرتے اور رات کو برطن دو کر گھر واپس آتے اور جو بھی ان کو اس سے آمدن ہی ہوتی وہ جمع کر کے اپنے والد کو دے دیتے اور جیسے ان کی عمر 16 سال ہوئی ان دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی پر شروع کریں گے تو انہوں نے وہ ہوتل کا کام چھوڑ دیا اور شام کے لیے ایک ڈھاپے پر برطن دونے کی نوکری اختیار کی ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل کی آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملے شکریہ یہ صبح کو سکول جاتے اور شام کو ڈھاپے پر برطن دوتے اور جو ان کو پیسے ملتے اس کی کتابیں یونی فارم اور اپنی فیصی ادا کرتے یہ دونوں بچے بہت ایمین تھی تھے ان کو کھیلنے کودنے کا پتہ نہیں تھا نہ یہ کھیلتے نہ یہ انجوائمنٹ کرتے کیونکہ ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ یہ اپنا نام بنائیں اور کامیاب ان کے قدم چونیں انہوں نے حمد نہیں آرہی اور یہ ایسے ہی کام کرتے رہے انہوں نے میٹر کیا بعد میں فے کیا بعد میں آئیکوم بی کوم یہ پڑھتے رہے مگر انہوں نے برطن دونے کی نوکری نہیں چھوڑی ان دونوں بھائیوں کو بینک میں ملازمت کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا انہوں نے کافی بینکوں میں نوکری کے لیے اپلائے کیا مگر ان کی نوکری نہ ہوئی اور ایک دن ایسا ہوا کہ محمد علی حبیب کی بینک میں پین کی نوکری ہو گئی وہ بینک میں ایک پین لگا حالانکہ اس کی تعلیم اچھی خاصی تھی اس کو بینک میں کام کرنے کا شوق تھا تو لہذا اس نے پین کی نوکری کرنے شروع کر دی مگر جو دعوت حبیب تھا اس کو نوکری نہ ملی اور وہ ایسے ہوتلوں پر کام کرتا رہا کبھی ویٹری کا کام کبھی برطند ہونے کا کام ایسی کرتا رہا جو محمد علی حبیب تھا وہ بینک میں کام کرنے لگا وہ ایک چپڑاسی کی نوکری کرتا تھا مگر اس کا دماغ ہر ٹائم کھلا ہوتا تھا وہ ادھر ادھر دیکھتا کہ یہ بینک کا نظام کیسے ہے کیسے پیسے آتے ہیں کیسے جاتے ہیں اور کیسے جمع ہوتے ہیں کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ ایک بڑا آدمی بننا چاہتا ہے تو وہ بینک میں سارا کام سیکھتا جب تپہر کو ایک گھنٹے کی بریک ہوتی وہ اس میں بھی اپنا کام کرتا اور صبح سے لے کے شام تک کام کرتا اور شام کو ایک ہوتل پہ اپنے بھائی کے ساتھ نوکری کرتا ناظرین محمد علی حبیب نے بارہ سال اس بینک میں ایک پین کی نوکری کی اور بعد میں ان دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ایک چھوٹا سا بینک بنائیں گے یہ بات شروع میں تو بہت ہی حیران کن تھی انہوں نے جن لوگوں سے بھی مشورہ کیا ان لوگوں نے ان دونوں بھائیوں کو پاگل کہا کہ آپ لوگ پاگل ہو بینک کھولنا کوئی آسان بات نہیں مگر ان دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ بینک کھولیں گے اور ایک بڑے آدمی بنیں گے اور اپنا نام بنائیں گے تو لہٰذا ان دونوں بھائیوں نے قرائے پر ایک بیلڈنگ لی اور وہاں پر بینک کھولنے کا آغاز کیا انہوں نے جو بھی کارگزی کاروائے تھی وہ پودی کی اور ایک چھوٹا سا بینک کھول لیا وہ قرائے کی بیلڈنگ تھی وہ اس بیلڈنگ کا قرائے بھی دیتے تھے کیونکہ وہ دونوں بچے بہت ہی مہنتی تھے انہوں نے اپنی محنت سے اس بینک کو کامیاب کر لیا اور وہ اس بینک میں خود بھی ایک ملازم کی طرح ہی کام کرتے تھے انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں مالک ہوں میں کیوں کام کروں وہ دونوں بھائی ایک ملازم کی طرح ہی کام کرتے تھے اور وہ محنت کرتے رہے اور ان کا بینک کامیاب ہوتا گیا پھر انہوں نے اپنی تھوڑی سی جگہ لی اور وہاں پر ایک چھوٹا سا بینک بنایا اور اس بینک کو انہوں نے اپنے بینک کی دوسری برانچ کہا اسی طرح وہ کام کرتے گئے اور جہاں پر انہوں نے اپنا پہلا بینک بنایا تھا وہ انہوں نے کراچی میں بنایا تھا اور پھر ان کے پاس اتنے پیسے آگئے کہ انہوں نے وہ جگہ بھی کھرید لی اور وہاں پر اس بینک کو بڑھا کیا بینک کی برانچ بناتے رہے اور آہستہ آہستہ انہوں نے پورے پاکستان میں اپنے بینکوں کی برانچیں بنا دیں اور آج وہ دنیا کے کامیاب اور میر تنی لوگوں میں شامل ہوتے ہیں مگر جب وہ چھوٹے تھے تو انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک بینک کے مالک بنیں گے مگر انہوں نے محنت کی اور آج وہ ایک بینک کے مالک ہیں تو ناظرین محنت کرنی کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ محنت آپ کو ایک دن ایسے مقام پر لے جاتی ہے شکریہ